اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں چار باتیں پیش کر دی اگر کوئی عورت اختیار کر لے زندگی بھر اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں آپ نے ایک لفظ بولے کہ عورت کے اندر تین صلاحیتی ہونے چاہیے ان تسر رہو اذا ناظرہ الیہا جب بھی خامد اسے دیکھے وہ خوش کر دے کس طرح؟ سلیکہ شعاری سے حسن انتظام سے حسن عدب سے اپنی اچھی عبادت سے اچھے معاملات سے اپنی سنجیدگی اور مطانت سے اس کو خوش کر دے کہ میں نہیں تھا کس احسن انداز سے اس نے گھر کو سمائے لائے اور اسی بات کو صحیح بخاری نے بیان کیا ہے قریش کی عورتوں کی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا احناہو علا ولدن ارعاہو علا زوج خامد کے مسائل کا بہت خیال کرنے والی اور بچوں کی بہترین پرورش اور افضائش کرنے یہ عورتی قریشی ہیں اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور دوسری بات ان تطیعہو اذا امرہا جب بھی وہ حکم دے صرف ایک مرتبہ کہہ دیں ٹھیک ہے تو کبھی پہلے شانی نہیں ہوگی سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیوی سے پوچھا تھا عورتوں نے اب اپنے خامدوں سے بات کیسے کرتی ہیں تو انہیں جواب دیا تھا اور یہ نوٹ کرنے والا جملہ ہے اور اگر کوئی کہہ دے کہ یہ کام کرو اور آگے سے آوازیں نوٹڈ تو کیا نتیجہ ہوگا بہت سارے نوٹ جو ہیں وہ فٹ نوٹ آ جائیں گے یہ بصیرت ہے یہ حکمت ہے اور تیسری بات جو حدیث نے بیان کی ہے کہ جب وہ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهُ جب خامن گھر میں نہیں تو وہ خامن کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے